بسم الرحمن الرحیم میٹی کا جداس کیا اور اس کے بعد صدارت کی صدارت کرنے کے بعد میڈیا پر سامنے دھمکی دی فوج کو اور سپریم کورٹ کو دھمکی میں کیا کہا یہ بہت امپورٹن نکات ہے کیونکہ ہم بہت ساری حساس معاملات پر نظر رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کیا کہہ رہے ہو اور کس ٹون سے کہہ رہے ہو کیا میسج دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ آج بڑے عرصے بعد انہوں نے میڈیا سے پریس کانفس کی اور پریس کانفس کے پیچھے لندن کہا تھا لندن نے کیا کہا اور شہباز شریف پر عدم اعتماد کیوں کیا گیا اور اسے کیوں بیک پہ دھکیلا گیا گیا پیچھے آپ رو اب مریم لیڈ کرے گی کیونکہ تم نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ ایک تبام چیزیں آج آپ کو بتائیں گے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہر ایک ان کو پریس کیجئے ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکیں یوں آپ کو اور میرا تعلق جو ہے وجلہ رہ سک اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کے علمے میں ہے کہ بلاول پوٹو زرداری چار اپل کو گڑی خدا بیشی یعنی کہ لڑکانہ میں آپ نے نانا کی برسی کے اوپر گئے اور وہاں پر بھی خطاب کیا لیکن اس دوران ان کو پتا چلا کہ ہمارے بہتی معتقدے خاص اور سینئر رپورٹر سینئر صحافی محترم نصر جوید کا میسج کہ عمران خان دو تائی اکثریت لینے والے ہیں اور عوامی رجحانات اس طرف چاہ رہے ہیں فوری طور پر ان کو بلائے گیا کہ آپ پہنچے اسلامباد اور یہاں پر پالیسی میں دوبارہ ریویو کیا گیا اور گزشتہ یعنی کہ رات اب تو کیونکہ رات بارہ آپ جائے کے بعد ٹائم تبدیل ہو گئے تو انہوں نے ایک پریس کانفرس کی لئے کہ پریس کانفرس سے پہلے جلاس جلاس میں تمام امور زہر بزہر بحث ہے اور سوشل میڈیا پر اور سوشل چیو پر اور وہ کہ جو سماج اور سماجی نفسیات اور پرپیگنڈا اور پرپیگنڈے کے اثرات پر نظر رکھتے ہیں انہوں نے بلاو البھٹو کو بتایا کہ مہترم ہمارا جو بیانی ہے وہ تیزی کے ساتھ فیل ہوتا جارہا ہے امران خان نے جس انداز میں امریکہ اور امریکی کی کیبل جسے آپ کہتے ہیں مراسلہ اس کو جو ہے جس انداز میں اپنا بیانیاں بنائے وہ تیزی کے ساتھ عوام میں بیک بھی رہے عوام میں مقبول بھی ہو رہے اور ہماری مقبولیت کم ہوتی جاری ہے اور سونے پر سواگا یہ کہ جس بحان منتی کا جو کمبہ ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہوا یعن ان کی طرف سے سب سے پوزیشن ریڈر شہباز شریف ہوں یا آسخہ جاسف ان کے بیانات نے ساری پی ڈی ایم کی دھجیاں جو ایچی بیچی ایک کر دیا ہے لہٰذا ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا پڑے گا اور ہمیں الگ سے پریس کانفرس کر کے الگ سے موقف دینا ہو کرنا ہمیں بتانا ہوں امریکہ اور اس وقت سے ہماری کیا تعلقات ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے اس کو واضح کرنے کی بہت اشار ضرورت ہے اور عمران خان کو اور وہ جو نیوٹر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی اپنا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے پٹ جائیں اس کے اوپر بہرحال بلاول بھوٹا زرداری نے پریس کانفرس کی پریس کانفرس میں میں پریس کانفرس طویل تھی لے گا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلاول صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کو کیا مشہورت دے گیا ہے ذرا سنیے کہتے ہیں کہ بلاول بھوٹا زرداری کے کہہ رہے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں سٹیبلشمنٹ اور سابق چیف جسٹس ساکب نسار کے مترازہ امور نے کاموں نے پاک فوج کو اس کی نیوٹرالیٹی نہ ہونے کی وجہ سے بدنام ہوئی اور چہرے پہ داغ لگے اور ساکب نسار نے عدلیہ کے چہرے پر اس کا جو ہے وہ بڑا داغ لگائے اور اس کا چہرہ گہنا دیا ہے کہا کہ اب موقع ہے کہ اس کیس اس کیس سے مراد ان کی جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر ہے کہ بھائی یہ جو ڈپٹی کے سپیکر اس کی رولنگ ہے اس کو جو ہے وہ اس کے پر آپ ساتھ دیں اور اس معاملے کو پاریمار میں دوبارہ بھیجیں اور اگر نہیں بھیجا اور اگر اس نہ بھیجنے کی بنیاد پر الیکشن ہوئے تو بلاول بھوٹو نے دو جمع دو چار کی طرح تھرٹ کیا تھمکی دی پاک فوج کو بھی اور سپریم کورٹ کی کہ پھر ہم کیا کریں گے کہتے ہیں پھر معاملہ الیکشن میں جائے گا الیکشن متنازع جس کو تسلیم نہیں کریں گے پھر آپ کو ہر جلسہ پی ڈی ایم کا نظر آئے گا یعنی کہ سیدھا سیدھا پاک فوج کو کہے گے پی ڈی ایم کا جلسہ نظر آئے گا سے مراد یہ کہ پھر ہم آپ کے خلاف جلسے کریں گے پھر ہم ایک ہو جائیں گے تمام کیارہ کی گیارہ جماعتیں پھر ہم آپ کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یعنی کہ ایک لیاسے آہ وہ کہتے ہیں نا کچھ خ دار کر دی رہے ہیں مگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا لہٰذا ان نے اس کے اوپر کہا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ راول پینڈی میں ایک اہم ملاقات طلب کی گئی ہے ان میں سے آپ پوزیشن کے سارے لیٹران کو بلائے کہ آئیں بیٹھیں اور کیونکہ بار بار کہہ رہے تھے مانا فضل الرحمان نے کہا اس سے پہلے شہواز شریف نہیں کہا اور آج پھر اول بھٹو سرداری نے پھر آپ پیس کا انفرز میں کہا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یہ جو خاتی جو مراسلہ گیا چالی ہے یا نہیں ہے اور کیا ہم مقدار ہیں یا نہیں ہے ان کو بلائے گیا یہ ذراعہ کا دعوی ہے اور اس کے کیا نکلتا ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوج ایک خات لکھے کوئی خات نہ لکھے تو تو ایک بیان جاری کے لیے کہہے کہ اس کے اوپر کچھ ایسی بات نہیں ہے اور لیکن فوج نے مزہ کی بات یہ ہے کہ رائٹر کے کوئی ذراعہ نے بتایا کہ جناب ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جبکہ کل تک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں انہوں نے بقاعدہ محمد والے کو کہا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ میٹنگ منٹس کا حصہ ہے اب وہ خبریں جو ہے وہ کی جاری ہیں رائٹر دعویٰ کرے کہ امریکی خط کے تحقیقات کرنے والے پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو اپوزیشن کے ادام اعتماد میں بیرونی شواہد نہیں ملے یعنی کہ ایک لحاظ پر اپنی پوزیشن آپ کلیر کرنے کوشش کریں لیکن بلاور بھوٹو اور یہ باقی تھرٹ کریں کہ آپ اوپنلی اس کا اظہار کریں اب وہ اس کے اوپر اوپنلی کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک الگ بحث ہے آبات ہیں کہ آپ ایک اور بھی دھمکی دیا ہے بلا بھوٹو سردارین کے آزاد کشمیر اور گلد بلتستان میں بھی ہم آدم اعتماد لارے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیسے یہاں پر اپنی قوح حکومتیں برقرار رکھتے ہیں اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دھم دھوہ دھار پریس کانفرس کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نونڈی کا بیانی ہے شہباز شریف کی وجہ سے اور خاجہ آصف جیسے رہنماوں کی وجہ سے جو ویسے ہی فوج کے قریب سمجھ جاتے ہیں ان کو جو ہے پڑا نقصان پہنچا اور ان کی اینگیاں بینگیاں نے جو ہے نونڈی کے جو رہی سے ہی قصر تھی پیچھ رہے حکومت کے خلاف اس کے اس بیانیوں کو کمزور کیا اور وہ بیانیاں اب عمران خان نے پکڑ لیا اور نونڈی بیک فٹ پہ چلی گئی یہ کہنا کہ جناب ہم مر جائیں گے ہمیں ڈرٹ پہ لگائی ہوئی ہیں امریکہ نہیں ہمارے تو جان ختم ہو جائے گی برباد ہو جائیں گے لٹ جائیں گے اور شہباز شی کہ یہ کہنا کہ بیگر کے نار بی چوزر کہ بھیکاری جو ہے کبھی وہ انتخاب نہیں کرتا اور قوم کو انہیں بھیکاری کر دی اور میں نے پھر سخت گزار کیا بھر ہے ٹویٹ پڑے کی اس کے اوپر کہ بھائی یہ قوم ہم غیرت مند قوم ہے کہ عام غریب جو آپ سننے والے ہمیں کیا ملتا ہے چوری کریں چکاری کریں آپ کریں اور آپ یہاں سے پیسے لے جائیں اربو روپے باہر فلائٹس آپ کیوں کمائیں آپ کھائیں آپ ہمیں کس چیز میں یہ قوم تو بھیکاری نہیں ہے بھائی یہ قوم تو بہت ہی باوکار قوم ہے اس کو اپنے بھیکاری بنے دی بر اس ساتھ سوٹیال بھی نوازشی نے انٹرٹ کیا نوازشی نے کہا کہ چھوٹے میاں آپ رہے جو بیٹھ جو آپ میری بیٹی کونے دو جو سخت الفاظ استعمال کرے گی اور وہی ہوا کہ آج وہ بڑے عرصے بات آئی تو بڑا بے ہنگم سا بولی اور کہتے ہیں فرسٹریشن جنجلہ ہٹ وہ جنجلہ ہٹ فاظے نظر آ رہی تھی مریم نواز میں اور وہ بہت سارے چیزوں کے اوپر بات ہے وہ فرہ کے اوپر بھی انہ بات کی فرہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرہ جو آبچ کر بڑی لاہور کی مشہور ہیں اور دو دن پہلے وہ یہاں سے دبائی فرار کر گئی اس کے پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو کروں کیونکہ انفرمیشن میں کلیکٹ کر رہوں انفرمیشن کلیکٹ کیے بغیر آپ کے ساتھ اس پر بات کرنا اور مریم کی طرح الزمات نہ گانا ہم صافیوں کا کام نہیں ہے ہم جب تک کوئی انفرمیشن نہ آ جائے تو انشاءاللہ میں اس پر کام کروں کچھ چیزیں آ بھی نہیں ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو جا صبح جو ویڈیو ملے گی اس کے اقدامات کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بہرحال یہاں پر مریم نواز نے بھی اپنا سٹیبشمنٹ سے کہا ہے کہ وہ اپنے پوزیشن واضح کرے خادصے مطالق اور رائٹر کا بھی حوالہ دیا کہ اس پر بہت سی چیزیں آل دو کلپ کبر ہو چکی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں انہیں عمران خان کو بہتی لطاڑا اور کہا کہ تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا معیشت کا بیڑا گھر کر دیا وہ جو ان کی ٹون ہوتی ہے اور کہا کہ غ سیامت کی نہیں ہے میڈم بات اس علامیہ کیا جس میں عمران خان نے بڑی چلا کی اور بڑی کہتے ہیں نا پولیٹیکل موف کے تحت اس کو اس طبعہ میں اداروں سے اس کی اپروور بھی لے لی منظوری بھی لے لی بیانات بھی لے لی یہ میٹنگ منٹس بھی ریکارڈ کا حصہ ہو گئے وہ ہے کیا وہ خط اصلی ہے کیا وہ مراسلہ اصلی ہے اگر سپریم کورٹ طلب کرتی اور وہ اصلی ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کی سیاست کے دروازے بند ہوتے ہیں کہ ایک غیر ملکی موف کے اوپر آپ نے ادم اعتماد کی ت اللہ خیال ہو چکیے نہیں اپری ایٹس ہم نے موضوع کے ساتھ آزر خدمتہ کنچی نہیں ہے اللہ حافظ اناسے